ہیلوی برمان ویلکم بیک ٹو می چینل ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپیسوڈ سیون کا پارٹ ٹو ہم نے آخر اپیسوڈ میں دیکھا کہ لیزا ٹرنک کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بھوش میں نہیں ہے وہ اس وقت اس گھر میں ہے جس کی کھڑکی توڑ کر وہ اس میں داخل ہوئے تھے اور روز میشی کو کہتی ہے کہ ہم لوگ ان سب کے بارے میں صبح بات کریں گے لیزا ابھی بات کرنا چاہتی تھی پر جو روز ہے وہ کہتی ہے نہیں لیزا ابھی تم ہوش میں نہیں ہو ہم اس بارے میں کل بات کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ کہنے کے بعد جو روز ہے وہ بیٹ سے تھوڑا پیچھے ہو جاتی ہے اور ونڈو کی طرف جاتی ہے اور ونڈو کو بند کر دیتی ہے پر وہ دوبارہ ٹائم کرتی ہے دیکھتی ہے کہ سامنے والے روڈ پر دو لڑکے اسی بیلڈنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ بس روز ان دونوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے پر جو لیزا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تب ہی وہ جلدی سے آ کر روز کو پیچھے سے کر لیتی ہے اس کی کمر سے اور سلائٹ کرتے ہو اس کی بیلی سے زور سے پکڑ لیتی ہے لیزا کا یہ بیہیوئر دیکھ کر جو روز ہے وہ کہتی ہے لیزا کیا کھری آپ چھوڑوں مجھے تب ہی لیزا کہتی ہے نہیں میں نہیں چھوڑوں گی چب تک آپ مجھے آنسہ نہیں کر ہوگی آپ بتاؤ آپ کو ایک فضا تا پیاری ہے یہ میں آپ مجھے پہلے یہ کلیر کرو روز کہتی ہے لیزا یہ کیسے پوسٹن ہوا وہ میری بیس ٹرینڈ ہے اور تم میری جونئر ہوں تو کہتی ہے ہاں جونئر ہوں آپ مرے لئے کچھ فیل کرتی ہوں روز کہتی ہے لیزا آپ کو کیسے بتا میں کچھ فیل کرتی ہوں تب ہی لیزا کہتی ہے I know you feel me much more کیونکہ ابھی میں نے جس طریقے سے آپ کو grab کیا ہے آپ کی ہارٹ پیٹ بہت تیز ہے اور آپ بہت تیز سے سانس لے رہی ہو جو میں فیل کر سکتی ہوں تو روز کہتی ہے تمہاری بھی تو فیلنگز ایسی ہیں ہارٹ بیٹ تیز چل رہی ہے تب ہی لیزا کہتی ہے Yes I know میں یہ فیل بس پاپی کے ساتھ کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں میں نے ٹرائے کیا تھا مشی کے ساتھ بہت نہ اس کو نہ مجھے ایسی کوئی فیلنگ نہیں آئی بہت اب جب میں نے آپ کو اس طریقے سے grab کیا ہے تو ملی ہارٹ بیٹ ایسے چل رہی ہے جیسے کوئی انجن کا ٹرین او 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 اور یہ کہہ کرو یہ کہہ کر لیزا اسے اور زور سے حق کرتی ہے اور جو روز ہے کہتی ہے لیزا آپس کرو چھو دو مجھے تم مجھے ہارٹ کر رہی ہو روز یہ کہتی ہے لیزا کہتی ہے نہیں ہارٹ نہیں کر رہی ہے آپ مجھے فیل کرتی ہو اور آپ مجھے روپ بھی نہیں سکتی اگر میں کس بھی کر لوں تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتی تب ہی روز کہتی ہے لیزا تم اپنے کنٹرول میں نہیں ہو بہت ہے یہ سب باتیں مت کرو اور تم جا کر سو جاؤ روز کی یہ بات سن کر جو لیزا ہے وہ اس کو اس کی بیلی سے چھوڑ دیتی ہے اور پیٹ پر جا کر بیٹ جاتی ہے اور روز سے کہتی ہے آپ بہت ہو آپ نے مجھے آنسر نہیں کیا اور مجھے حق بھی کرنے نہیں دیتی کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ تب ہی روز کہتی ہے ہاں کر سکتی ہوں اپنی ہوش میں اور اس کے پاس آ کر نیز پہ بیٹ جاتی ہے اور دونوں ہاتھ اس کے پکڑتی ہے کہتی ہے لیزا اب میری بات سنو میں تمہیں سچ کہتی ہوں میرے لئے اکفا جو ہے وہ فرنڈ ہے تم فرنڈ سے کچھ زیادہ ہو میرے لئے ابھی میں کچھ کنفرم نہیں بتاؤں گی ہاں اگر تم بھی فیل کرو تو تم خود ہی جان جاؤ گی اور یہ شمائل کرتے ہوئے لیزا کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی تب ہی لیزا روز کو اس کے فیس سے پکڑ لیتی ہے اور جلدی سے اس کے پاک جا کر اس کے لئے پر کس کرتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کے لئے زیادہ انپورٹنڈ ہوں اور یہ کہہ کر وہ بیٹ پر سو لیٹ جاتی ہے اور سو جاتی ہے اور روز دیکھتی ہے کہ اس نے جینز اور ٹوپی پینا ہوئے اور بس اس کو سونے کے بعد اس کو بیٹ پر ٹھیک طریقے سے لٹا دیتی ہے اور اور پھر کچھ لوس کپڑے نکال کر لیزا کے کپڑے ہی پدل دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ پیٹ پر ہی سو جاتی ہے پھر یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اگلی صبح میں جہاں ارلی مارننگ ہائیکر ٹیم تیار ہے باپسی کے لئے اور گائیڈر آ کر ان کو کہتا ہے کہ امید ہے آپ سب نے اس ٹرپ کو بہت انجوائی کیا ہوگا ہم لوگ سیفلی پہنچے اور یہاں سے سنوپورٹ بھی اب ختم ہو چکی ہے امید ہے کہ ہم لوگ آج شام تک واپس پہنچ جائیں گے اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ شام سے پہلے ہی پہنچے زیادہ بہتر ہوں گا تب ہی وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ سب کی جو سیفٹی ہوکس ہیں ان سب کے ساتھ ایک ایک کیمرا بھی لگاوا ہے اور مایکرو فون بھی آپ لوگوں نے جو جو بھی ایڈوینچر یہاں کیا وہ آلڑی ریکارڈڈ ہے اور پاپسی کا بھی ریکارڈ ہو جائے گا اور جب ہم لوگ میں سے پہنچ جائیں گے تو اس کی محبنی کی ایک ہی کوپی آپ سب کو دے دی جائے گی امید ہے کہ آپ لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ہیپی فیل کریں گے اور یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ چلو چلی کیجئے اب ہم لوگ میں سے آنے کی تیاری کرتے ہیں یہ بات سنکر مشیل بہت خوش ہوتی ہے اور فوراں سے ووکی ٹوکی نکال کر وہ بات کرنا شروع کرتی ہے کہتی ہے روز روز کیا آپ مجھے سن سکتی ہے جب ان دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو وہ ووکی ٹوکی واپس پیک میں ڈال دیتی ہے اور واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روز اور لیزا ابھی تک سو رہے ہیں کیونکہ رات کو لیٹ نائٹ تھے وہ لیزا کی ڈرنک کرنے کے وجہ سے وہ دونوں ٹائملی سونے سکیں اس لئے وہ صبح جلدی اکتے نہیں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روز جو ہے لیزا کو حق کی ہوئے ہیں روز کا ایک ہاتھ لیزا کے ہیڈ کے نیچے اور اس کا دوسرا ہاتھ اس کے پہلی پر اور وہ دونوں بہت ہی ڈیوٹ کپل کھوڈنگ کے ساتھ سو رہے تھے اور جو روز ہے اس کے آنکھ کھول جاتی ہے اور وہ نوٹ کرتی ہے کہ ابھی تک لیزا سو رہی ہے اور اس نے تو پروپر اس پر قبضہ کیا ہوا تھا ایک ہاتھ اس کے ہیڈ کے نیچے اور ایک ہاتھ سے بلی بل بھی تبھی وہ بلی بل ہاتھ ہٹا لیتی ہے اور لیزا کا ہیڈ آرام سے اٹھا کر اپنا ہاتھ نیچے سے نکالتی ہے اور واشروم چلے جاتی ہے شاہر کے لیے اور جب شاہر لے کر آتی ہے تو اپنے ڈریس بھی چینج کرتی ہے آج روز نے بلیک جینز وائٹ شرٹ اور ساتھ میں ایک بلیک ہوت پینا تھا اور وہ بہت بہت ہوت لگ رہی تھی تبھی وہ کہتی ہے لیزا اور جو آج ہم لوگ نہیں شاپنگ کرنے جانا ہے تبھی لیزا اسے ٹائم کہتی ہے کہ میرا سر بہت دکھ رہا ہے تبھی روز کہتی ہے سر تو تمہارا دکھے گائے نا تم اُلٹے کام جو کرتی ہو تبھی لیزا کہتی ہے اُلٹے کام میں نے کل رات کچھ کیا تبھی روز کہتی ہے کچھ کیا اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ تم نے کل رات کیا کیا بولو کیا کیا نہیں کیا میں نے یہ کہتی ہے کہ روز اپنے ہاتھ کی ڈرسنگ چینج کر رہی تھی تبھی جو ہے لیزا بیٹھ شوٹ کر اس کے پاس آکر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھے دو میں ڈرسنگ کر جاتی ہوں روز کہتی ہے نہیں بس ہو گیا لیزا کہتی ہے میں کہہ رہی ہوں اب بس مجھے دو میں ڈرسنگ کر دیتی ہوں اور اس کے ہاتھ کی ڈرسنگ کرنے لگتی ہے اور وہ روز بڑے ہی پیار سے لیزا کے فیس کی طرف دیکھتی ہے جب وہ اس کی ڈرسنگ کر رہی ہوتی ہے تبھی جو لیزا ہے کہتی ہے لو ہو گیا اب دیکھو ہٹ بھی نہیں ہو آپ کو اور ڈرسنگ میں جدی ہوگی خود کرتی تو پین ہوتی تبھی روز کہتی ہے ہاں تینکیو اور کہتی ہے کہ تمہارے ٹیبل کے پاس نبوبانی رکھا ہوگا ہے اس کو پیلو پیٹل فیل کرو تبھی جو ہے روز سمائل کرتے ہوئے ٹرن کرتی ہے اور لیزا کہتی ہے آپ سمائل کیوں کر رہی ہو اور نبوبانی یعنی کہ کل رات میں نے زیادہ ڈرنک کی ایسا ہی ہے تبھی روز کہتی ہے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرنک کی اور تم آؤٹ آف کنٹرول تھی تبھی لیزا کہتی ہے کیا میں نے کچھ کلت کیا کیا اور یہ کہتا ہے وہ نبوبانی پگڑ کے اسے پیتی ہے اور روز کہتی ہے ہاں تم نے کل رات بہت کچھ بولا مجھے اور کچھ کیا بھی تبھی لیزا کہتی ہے پوز لیتے ہوئے تھوڑا سا شائف فیس میں اور کہتی ہے میں نے کچھ کیا تو آپ مجھے بتا سکتی ہو چلی میں مجھے کچھ یاد نہیں ہے روز کہتی ہے میں نہیں ہی بتا سکتی جو تم نے کیا تم خود یاد کرنے کی کوشش کرو اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے کمرے سے پاہر سلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کچھ بریک فاسٹ کا انتظام کرنے جا رہی ہوں تو ہم جلیتے ریڈی ہو جاؤ اور آج ہم لوگ بزار جائیں گے شاپنگ کے لئے تبھی لیزا کہتی ہے آپ غلط کر رہی ہو کم سے کم مجھے بتا تو دو اور تب تک جو ہے روز جا چکی تھی اور لیزا اپنے دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو کچھ یاد نہیں آتا پھر وہ واش روم چلی جاتی ہے ریڈی ہونے کے لئے اور جب وہ واش روم سے باہر آتی ہے تو اس نے بھی بلیک جینز ساتھ میں وائٹ شرٹ پینی ہوئی تھے بلکل روز کی جیسے سیم رسنگ کی تاکہ وہ دونوں کپل لگے اور یہ کہہ کر وہ سمائل کرتی ہے کہتی ہے کہ یہ درس بلکل روز کے جیسے تو ہم دونوں آج کپل ہی لگیں گے یہ کہہ کر سمائل کرتی ہے اور اگین ووکی ٹوکی پہ میشی کی آواز آتی ہے ہلو لیزا روز کیا آپ دونوں سن رہی ہو اور وہ پس اپنے بیگ سے ووکی ٹوکی نکالتی ہے ریزار کہتی ہے ہلو مشی تبھی مشی بولتی ہے کہ کہاں ہوں تم دونوں میں پہلے بھی بات کرنا چاری تھی اپنوں سے اور آپ لوگ مجھے اب جواب دے رہے ہو تبھی یہ کہتی ہے کہ مجھے بتانا تھا کہ ہم لوگ شام تک واپس آ جائیں گے آپ بس مجھ سے کنیکٹ رہنا جیسے ہم لوگ واپس آئیں گے تو میں آپ سے رابطہ کروں گی اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ بھی شام تک اسی بیس کمپ پر آ جائے گا جہاں ہم لوگ نے پہلے پاک میں ڈال لیتی ہے تب یہ جو ہے روز کمرے میں انٹر ہوتی ہے اور وہ کچھ چیزیں گراب کیوئے لے کر آتی ہے لیزار کے کھانے کے لیے جب وہ لیزار کے طرف دیکھتی ہے تو لیزار تھوڑی سی 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 تھی اس کے فیس سے دیکھ کر کہتی ہے لیزار کیا ہوا کچھ ہوا ہے کیا روز جلدی سے کھانے کو ٹیبل پر رکھ کر لیزار کے پاس جا کر پیٹ جاتی ہے اور اس کی دونوں ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اب ان سے بتاؤ کیا ہوا کچھ ہوئے کے ملے جانے کے بعد تب ہی لیزا بہت ہی آرام سے بولتی ہے آج ساری ٹیم واپس آجے گی یہاں پر تو روز کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آج ٹیم ہماری واپس آجے گی اور ہم لوگ فائنلی کھر جائیں گے تب ہی لیزا کہتی ہے ہاں ہم لوگ فائنلی کھر جائیں گے اور یہ کہہ کر وہ تھوڑی اور ساریڈ ہو جاتی ہے تو روز کہتی ہے آخر میں پرابلم کیا ہے لیزا آپ اگین ساریڈ ہوگی ایسا کیوں بہتر ہے کہ ہم لوگ گھر چلے جائیں نا تب ہی وہ کہتی ہے ہم لوگ گھر تو چلے جائیں گے پر اگین ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہوگا یہ ٹائم نہیں ہوگا کیا مطلب روز پوچھتی ہے لیزا سے اسے کہتی ہے کہ ابھی آپ میرے ساتھ ہوں آپ نے میری پوٹ کہہ کی جو میں نے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی یہ کہہ کر لیزا تھوڑا پوچھ لیتی ہے اور تب ہی روز سمائل کرتے ہوئے کہتی ہے لیزا آپ اسی وجہ سے سیڈ ہو کے اب ہم لوگ پاپس چلے جائیں گے اور آپ کا میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرباؤ گی لیزا کرتی ہے جی انڈریکٹلی میں یہی بولنا چاہتی تھی تب ہی روز سمائل کرتی ہے اور کہتی ہے اس فائن آپ کو بتا ہے ہم لوگ ایک ہی کالیج میں آپ جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو اور جب بھی کوئی بھی حل چاہی ہو آپ مجھ سے بتا سکتی ہو تب ہی لیزا سمائل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے اب مجھے پوٹ بک لگیے آپ چلی سے مجھے پرکفاس دے دو نا تب ہی جو روز ہے وہ ٹیبل سے کھانا پگڑ کے اس کو دیتی ہے کہتی ہے کہ ابھی یہ کھالو ہم لوگ بھی پہر جا رہے ہیں یہ کہہ کر وہ برکفاسٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور تونوں باہر کی طرف سے جاتے ہیں اور وہ بازار میں بھوم رہے ہوتے ہیں بازار میں سب لوگ انہی دونوں کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ان دونوں نے سیم شرٹ پہنی تھی تو سارے ان کو کپل سمجھ رہے تھے تب ہی کچھ بچے ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیدی 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 آپ مجھے بتاؤ کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تب ہی جو ہے روز کہتی ہے آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہو اور تب ہی وہ بچہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ دونوں بہت کیوٹ لگ رہے ہو ساتھ میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کپل ہی ہو تب ہی لیزہ تھوڑا سا نیچے جھک کر اس بچے کے سر پر رب کرتی ہے اور کہتی ہے آپ بہت کیوٹ ہو بی بی کیا آپ آئسکین کھاؤ گے تب ہی وہ برچہ کہتا ہے ہاں تب ہی وہ دونوں آئسکین کاؤنٹر پہ آئسکین کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بچہ کہتا ہے روز کو کیا آپ کو پتا ہے میری دادی ماما کیا کہتی ہیں تو روز کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا آپ پتا ہو کیا کہتی ہیں وہ تب ہی وہ کہتا ہے کہ دادی ماں کہتی ہیں کہ جن کو ان کا ڈرو لف مل جائنا لائف میں وہ بہت ہی لکی ہوتے ہیں اور آپ دونوں بہت لکی ہو جو اپنے ڈرو لف کے ساتھ ہو اور بہت ہیپی ہو تب ہی روز لی جائے دوسرے کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے آپ بہت تیز ہو تب ہی وہ بچہ کہتا ہے آپ دونوں میرے پاس ہوں مجھے کچھ پتا ہونا ہے تب ہی وہ دونوں اپنے ہیٹ اس بچے کے پاس کرتے ہیں اور وہ بچہ بس پر کرتے ہوئے کہتا ہے آپ دونوں کو پتا ہے میری بھی ایک گل فرینڈ ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں تب ہی وہ دونوں سمائل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی بھی گل فرینڈ ہے کون ہے وہ پتا ہو تب ہی وہ کہتا ہے کہ ابھی میں اسی سے بھاگ کر یہاں پر آیا ہوں آپ کو پتا ہے وہ میرے پیچھے مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے کس کرو اور میں اسے کس نہیں کرنا چاہتا مجھے شرم آتی ہے تب ہی وہ دونوں سمائل کرتے ہیں اس سے کہتی ہے چلو پھر بتاؤ ابھی آپ کی گل فرینڈ کہاں پہ ہے تب ہی وہ بچہ سامنے کی طرف شارع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ وہ جو ریڈ شرٹ میں ہے نا وہ میری گل فرینڈ ہے وہ تی تی سوری اس نے مجھے ڈون لیا اور وہ اسی طرف آ رہی ہے تائنکی پھر دا اسکرین اب مجھے جانا ہوگا تب ہی وہ ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر جلدی سے واپس آتا ہے اور لیزا اور روز کے ہاتھ دونوں پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے بچہ کہتا ہے کہ لکی ہو لکی ٹو فاند یور ٹرو لف آپ دونوں ایسے ہی خوش رہنا اور پھر اگین بھاگ جاتا ہے بچے کے جانے کے بعد وہ دونوں نوٹ کرتے ہیں کہ لیزا اور روز ابھی بھی ایک بسے کارٹ پکڑے ہوئی تھی تو فوراں ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں تبھی لیزا کہتی ہے کہ اپنے اس بچے کو بولا کیوں نہیں کہ ہم لوگ لورس نہیں ہیں تو روز کہتی ہے کہ کیا فائدہ اس کو بتانے کا وہ ایسے بھی بچہ ہے لیزا کہتی ہے اب بچہ ہے اسے بہت کچھ پتا ہے تبھی وہ دونوں سمائل کرتی ہیں کہتی ہیں چھوڑو آؤ ہم لوگ شاپنگ کمپیٹ کرتے ہیں تبھی وہ روز نوٹ کرتی ہے کہ دو لوگ لگاتر ان دونوں کے پیچھے ہی آ رہے ہیں تبھی جو ہے روز جان کر لیزا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے زور سے اور تیزی سے بھزار کی طرف جانے لگتی ہے تبھی لیزا کہتی ہے روز کیا ہو آپ کو آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اور اتنی جلدی میں ہم لوگ کیوں چل رہے ہیں ابھی تو ہم نے ان کو کچھ کریتا بھی نہیں تبھی جو روز ہے کہتی ہے کہ آپ بس میرے ساتھ چلو میں آپ کو ایک جگہ پر لے کر جانا چاہتی ہوں تبھی وہ اسے ایک ہٹ کی طرف لے کر جاتی ہے چھیل کے پاس جو بہت ہی خوبصورت تھا اور وہ ویو بہت پیارا تھا تبھی وہ لیزا کہتی ہے کہ یہ جگہ بہت پیاری ہے میں ہمیشہ سے ایسی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا نہیں تو ہم لوگ ہائیکنگ ہی کرتے رہتے ہیں آپ بس کرو لیزا آپ بس انٹھوائے کرو اور کہتی ہے کہ میرے پاس ایک کیمرہ ہے اگر آپ چاہو تو کچھ پچھر سپیٹ کر سکتے ہو تبھی وہ دونوں کچھ پچھر سپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور رو روز ہے وہ لیزا کی بہت سی پچھر سپیٹ کرتے ہیں کبھی لیک پر کبھی ہٹ کے پاس تبھی لیزا روز کی طرف بہت ہی پیار سے دیکھتی ہے اور اس کو آ کر حق کر لیتی ہے تو روز کہتی ہے لیزا کیا ہوا آپ کی کو تو لیزا کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں اور بس اس کو حق کر کے رکھتی ہے تبھی جو روز ہے وہ بھی اسے حق کر لیتی ہے اور دونوں بہت ہی پیار سے کچھ ٹائم ایسے ہی رہتے ہیں تبھی جو روز ہے وہ اگین انہی دو لڑکوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اور کہتی ہے کہ یہ کونسیڈنس نہیں ہو سکتا وہ تو لڑکے ذات کو بھی گھر کے باہر تھے وہ تو لڑکے اگین ہمارے بزار میں پیچھا کر رہی تھے اور میرے خیال سے وہ یہاں پر بھی آ چکے ہیں تبھی وہ روز لیزا سے کہتی ہے لیزا آپ مجھے بتاؤ آپ کچھ کاؤ گی بھوک لگی ہے میں کچھ کھانے کے لیے لیکی ہوں آپ کے لیے تبھی جو لیزا ہے اس کو چھوٹ دیتی ہے روز کو اور کہتی ہے ہاں مجھے بھوک تو کچھ لگی ہے چلے ہم لوگ نیچے کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا وہاں چلتے ہیں تبھی جو روز ہے کہتی ہے نہیں اب آپ یہاں بیٹھو میں بس تو مرٹ میں آپ کے لیے لیکے آتی ہوں تبھی لیزا کہتی ہے پٹ آپ اکیلے جا رہی ہو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں لیزا ہے وہ جانے کی ضد کرتی ہے اور روز کہتی ہے نہیں آپ یہاں رکھو نہ میں کہہ رہی بس تو مرٹ میں آئی اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہے اور وہ گھر نوٹ کرتی ہے کہ دو لڑکے سامنے درخت کے پاس ہی کھڑے ہیں اور ان کے پاس ایک پوکی ٹوکی بھی ہے تبھی وہ ان کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تم دونوں ہی تھی نا جو کل رات گھر کے باہر بھی دیکھ رہے تھے ہمارے طرف اور اگین بزار میں بھی اور یہاں پہ بھی تبھی وہ دونوں لڑکے ٹر جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں تبھی روز جو ہے اسے ان کو کولر سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ کیا چاہتے تم دونوں ہمارا پیچھا کیوں کہہ رہے تھے اور وہ لڑکے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں روز ہے بہت ہی زور سے پکڑے ہوئے تھی ایک دو ہاتھ چھڑوا کر بھاگ جاتا ہے وہ بھاگ کر دوسرے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو ایک دو پنجیز ماننے کے بعد پوچھتی ہے کہ اب بتاؤ تمہیں کس نے بیچا کہتا ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں تبھی وہ وکی ٹوکی نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے بس اس پر وہ ہمارا رابطہ ہوا تھا اور اس نے مجھے زیادہ مان دینے کے لیے کہا اور کہا بس یہ کام کرو اور مجھے ساری انفرمیشن دو ہم لوگ بس تمہاری انفرمیشن دے رہے تھے تو میں نقصان پنچانا نہیں جاتے تھے تبھی جو روز ہے وہ وکی ٹوکی اس سے پکڑ لیتی ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تم مجھے ہندہ نانا اور وکی ٹوکی کی طرف دیکھ کر وہ اسے اپنی وکی ٹوکی میں ڈال لیتی ہے اور کچھ کھانے کا سامان لے کر لیزا کے پاس چلی جاتی ہے تبھی لیزا کہتا ہے روز آپ نے اتنا ٹائم لگا لیا آپ کو پاتا ہمجھے کتنی بھوک لگی ہے تبھی وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہمارا ہائیکر کی طرف جو واپس بیس کیم پر آ چکے تھے اور جو مشی ہے وہ وکی ٹوکی سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے روز کے ساتھ اور وہ کہتی ہے روز کیا آپ میری بات سن سکتی ہو ہم لوگ بیس کیم پر آگئے ہیں اگر آپ میری بات سن رہی ہو تو آپ لوگ بھی وہاں آ جاؤں تبھی جو روز ہے وہ وکی ٹوکی نکالتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ آ رہے ہیں آپ وہاں ہمارا ویٹ کرو ان کی بات جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو روز لیزا سے کہتی ہے چلو لیزا اب چل دی کریں واپس روم میں بھی جانا ہے وہاں سے سمان لے کر پھر ہم لوگ نے کیم پر جانا ہے یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے ہائیکر ٹیم پر وہ لوگ بیس کیم پر پہنچ چکے تھے اور سب اپنے اپنے گھر فون پر بات کر رہے تھے تب ہی دیکھتے ہیں کہ اگفا جو ہے سٹیل وکی ٹوکی پر ہی بات کر رہی ہے اور کہتی ہے ہلو ہلو کیا تم دونوں مجھے سن رہے ہو مجھے بتاؤ کام کمپلیٹ ہوا یا نہیں اور وہ دونے اس وقت کہاں پہ ہیں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لیزا اور روز ہے وہ روم میں پہنچ چکے تھے اور اپنا سمان پیک کر رہی تھی تب ہی جو روز ہے وہ نوٹ کرتی ہے ووکی ٹوکی کی آباز کو اور وہ لیزا سے کہتی ہے کہ اچھا کچھ واش روم میں بھی سمان پڑا ہوا ہے وہ پیک کر لو میں باہر تمہارا ویٹ کر رہی ہوں یہ کہہ کر وہ وکی ٹوکی لے کر باہر چلی جاتی ہے اور وہ سنتی ہے اکوا کی باس کو اور وہ کہتی ہے میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ کام کمپلیٹ کرو اب مجھے بتاؤ کیا اپ ڈیٹ ہے اور تب ہی جو ہے روز وہ بولتی ہے وہ دونوں اب کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیں گے اور ہاں اگر تم مجھے مل گئی تو یہ بھی جان لینا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی روز جو ہے اکوا کی باس کو پچھان نہیں پاتی اور کہتی ہے کہ بہت جال میں تمہیں ڈھونگی اور یہ کہہ کر وہ وکی ٹوکی پھینک دیتی ہے اور جو اکوا ہے وہ جان جاتی ہے کہ روز نے ان دونوں کو پکڑ لیا تھا اسی وجہ سے وہ وکی ٹوکی اس کے پاس ہے تب ہی وہ اپنا وکی ٹوکی بھی پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تھانگ گوڑ کس کو میرے بارے میں پتہ نہیں چلا امید ہے کہ وہ میرے بارے میں نہ جان سکے تو بہتر ہے نہیں تو اور پروگلمز ہو جائیں گی یہ کہہ کر واپس ٹیم کے آ جاتی ہے تب ہی جو ہے لیزا بھی روز کے پاس آ جاتی ہے کہتی ہے کہ کیا ہوا آپ کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی تب ہی وہ کہتی ہے ہاں وہ ہمیشی سے بات کر رہی تھی وہ لوگ بیس کم پہنچ چکے ہیں اب ہمیں بھی وہاں جانا ہوگا تب ہی لیزا تھوڑا پوز لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہمیں بھی جانا ہوگا چلو چلتے ہیں اور تھوڑا سا سیٹ بوئس میں یہ کہتی ہے تو روز سمائل کرتی ہے لگتا ہے لیزا جانا نہیں چاہتی لیزا کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ میں گھر واپس جانا نہیں چاہتی بٹ وہ لیزا روز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے میں بس اسی طرح یہاں جاتی ہے اور وہ سمائل کرتا ہوئے روز کی طرف دیکھتی ہے اوہرائیٹ گھائز یہاں پہ ہمارے اپیشوڈ 7 کا پارٹ 2 ختم ہوتا ہے آپ بس منہ چانل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اس کی شورٹ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں alright bye bye